اللہ السلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایدر ویلوگ بھائی جان آپ کا بھائی ابھی سو گئے اٹھا ہے احمد بھائی کچھ یوں ہی سیچویشن ہے رات کو دو بجے ہم لوگ سوئے ہیں اور صبح پس اتنا جلدی اٹھنا پڑا ہے کیونکہ فنکشن ہی جلدی تھا تو بھائی ابھی تھوڑا ٹائم میں فنکشن سٹارٹ ہونے لگے ہیں ابھی وہ ٹینڈ ویرہ لگ رہے ہیں چیڑز ویرہ ٹھیک ہے تو بھائی سب نورمل سسٹم ہے مزہ آیا تھا واقعی رات کو بہت زیادہ مزہ آیا ہے ہم نے بہت زیادہ انجوائی کی ہے ابھی ہم چاہتے ہیں کہ اس گاؤں کی جو تازہ آوائی سٹرم چل رہی ہے آٹھ نو بجے کا ٹائم ہے احمد بھائی سائٹ پہ آئے تو آٹھ نو بجے کا ٹائم ہے تو ہم آپ کو یہ آگے پیسے سے دکھاتے ہیں کہ واقعی اس گاؤں کا کیا ہی ویو ہے کیا ہی مزہ ہے اس گاؤں کا کہ یار اتنی تروں تازہ آوائی احمد بھائی ٹھان تو بالکل بھی نہیں لگ رہی یار اتنے مزہ مزہ کی اوہا لگ رہی ہے احمد بھائی آپ کیوں چپ چپیں کیا وجہ ہے یار ہاں یار یہ بات بھی ہے بہت جبردہست ہے اچھا ابنا اس ویڈیو میں کچھ ایک بہت نیا نوکام کام کرنے جا رہے ہیں نیا تو نہیں ہے ہمارے لئے ایک دفعہ یہ ہو جکا ہے پہلے وہ کام یہ ہے کہ یار ہم اپنے فون کا ڈراؤپ ٹیسٹ کریں گے ڈراؤپ ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم نے ایک بہت زبردہ چگہ رکھی ہے کیوں احمد بھائی پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ ڈراؤپ ٹیسٹ ہاں جی تو ڈراؤپ ٹیسٹ کرنے کے لئے وہ کامیاب ہوا تھا ہاں وہ کامیاب ہو گیا تھا اتاکہ اگر وہ فون کامیاب ہو گیا تھا تو یہ تو لازمی کامیاب ہو جائے گا ہاں وہ بھائی آئی فون سامن تھا میرا آپ کو تو پتہ ہے بس دعا کریں کہ ایک نیچے اینٹ ہو گیا ہاں نیچے اینٹ ہو گیا اچھا پچھلی پر کیا ہوا آپ نے آئی فون سامن پھینکا میں نے سمجھا یار چلو مٹی پہ گرے گا وہ مٹی کے باہر جا کے پھر مٹی پہ گرے گا تو بھائی پھر بھی وہ بچ گیا تھا میں ریکویسٹ کروں گا آپ کوئر کے ساتھ پھینگے نہیں نہیں میں کوئر کے ساتھ نہیں بھائی کوئی رسک نہیں سیدھا سیدھا نیچے پھیکوں گا خیر ہے یار میری آوڈینس دیکھے تو صحیح یار واقعی میرا فون کتنا پاورفل ہے تو خیر ابھی ہم اپنا فون رسک پہ لگانے لگیں ہیں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں یار اس گاؤں کی یار سرسبز دل میرا دک دک ضرور کرے گا خیر ہے یار اس گاؤں کی تھنڈی اور سرسبز یہ شاداب یہ کھیت یار قسم سے احمد بھئی یار اس گاؤں کی لگی کوئی مزہ ہے یار احمد بھئی ہے نا یار اس گاؤں میں جب بھی آنا سکون ملتا ہے یار ایک طرح کا یہ بتا ہے شہر سے تھوڑا دور ہے تو ادھر نہ اتنا گاڑیوں کا شور نہ ایسی ویسی ہمارا گاؤں میں تو یار وہ گاہر کے بلکل ہمارا گاؤں بھی پس رک ہے بلکل آہ جی احمد بھئی یہ دیکھے بلکل وہی نا احمد بھئی احمد بھئی کا بھی گاؤں ایسی ہے کہ وہ ہم اس پارڈی کے پاس آ چکے ہیں تو یار میں نے کہا تھا ڈروپ کچھ بولا تھا ڈروپ ٹیسٹ احمد بھئی میرا تھا ڈیلی نکارس کو پھینکنے کا یار احمد بھئی او یار اوپر او یار او یار اوپر او بھئی ابھی ہم اس پارڈی کے اوپر آ چکے ہیں ٹھیک ہے ترس بلکل پروپر ڈیو نظر آتا ہے اس گاؤں کا احمد بھئی کتنے مزے کی حوال آگری ہے یہاں پہ یار واہ یار کتنی زبردست کتنی مزے کی لو جی فائنلی گائز آپ میرا فون دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا کور بھی اتار دی ہے بلکل تو بھائی جنبی ہم اس کو فائنلی پھینکنے لگیں اس کی ویڈیو آن کریں گے وہ ویڈیو بھی آپ کے پاس آ دے گی احمد بھئی میرا تو دک دک کر رہا ہے احمد بھائی بھی کوئی نہیں آپ پھینک نہیں ہے تو پھینک دے رہا بس میں کیا کروں میں کیا کروں میں نے اپنی آڈیونس کو دکھانا ہے کہ مواقی میں فون تھا یا نہیں یہ زمزم والے فون بھی نہیں ہے چلو احمد بھائی کدر گے رہا ہے وہ سامنے گے رہا ہے یہ 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 دیکھ سکتے ہیں بچ ہے چلو آؤ نیچے آؤ نیچے جا کے دیکھیں احمد بھائی میرے پیچے آؤ چلو احمد چلو احمد دیکھیں آپ مجھے تو ٹنشن ہو رہی ہے شدید بھائی یار میں نے تو کمرو تا دیا تو اس کے اوپس چلو یہ رہا جا کے دیکھتے ہیں تو ٹوٹے گئیں یار ایسا تو مجھے ہندر پرسن یقین ہے کہ ٹوٹے نہیں ہوگا میں نے زمزم الیکٹرونک سے تو نہیں لیا لیکن پھر بھی اسے ملتا جلتا ہی سا کوئی اسے ملتا جلتا دے مومنٹ دے مومنٹ دے مومنٹ دے مومنٹ بھائی یہ رہ یہ رہ میں نے ویڈیو آن کر دے چوڑی بھی مٹی لگی بھی ہے میں نے سمجھے ٹوٹ کے سیٹ سے نہیں نہیں فل مٹی لگی ہے یہ دیکھیں فل مٹی میں فیچے سے بھی جو ہے یہ بچ کے دیکھیں یار دکھائیں ذرا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر یہ مٹی لگی بھی ہے باقی موبائل اس طرح بچ گیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا 0% ڈیمیج تو بھائی آپ نے میرا فون دیکھ لیا بلکل 0% ڈیمیج جا ہے ابھی ہم اس کو کور میں ڈال دیتے ہیں کہ جا کے اس کو ساپ کر کے دوبارہ راک دیں گے تو بھائی آمد بھائی نے بولا کہ کور لگاؤ میں نہیں بھائی کور کیوں لگائیں زمزم سے ملتا جلتا فون میں تو بھائی بلکل میں ٹوٹے گا آئیں آپ کو گون تھوڑا سا اور دکھاتے ہیں لو بھائی جن سین کچھ ایسا ہے کہ میں نے بھی اپنے فون کا کر لیا فائنلی ڈروپ ٹیسٹ تو بھائی ابھی میں جا رہا ہوں یار اس طرح خود رکھتا آپ کو شاید نظر آئی رہے ہوں گے مجھے لگ رہا ہے یار وہ بہت زبردار جگہ ہے بیٹھنے کی ایسے بس انجوائے کرنے کی تو بس وہاں چلتے ہیں خیر یار ہمارا فنکشن بھی تقریباً چروئی ہونے والا ہے کچھ ہی ٹائم رہا گیا لیکن میں نے کہا نہیں بھائی میں نے تو وہاں جانا ہی جانا ہے تو بھائی اپنی آڈیونس کو اپنا پورا گاؤں آپ میں نے دکھانا ہے تو بس دکھانے ہیں ٹھیک ہے احمد بھائی تھوڑا جلدی کر لو یار جلدی کر لو یار احمد بھائی بھی اپنی ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں احمد بھائی کے بھی چینل کو سبسکرائب کیجئے ایٹس احمد سٹائل ویڈیوز بنا رہا تھا احمد بھائی مجھے کہتے ہیں کسی کوئی ڈیم پتہ نہیں کوئی ڈیم ہے آپ پہ تو وہاں جانا ہے میں نے کہا یار کیوں نہیں جائیں گے یہ بھائی شیری صاحب آگے انہوں نے کوئی لکمہ دیا ہمیں کوئی مشرہ دیا ڈیم جانے کا تو بھائی شیری صاحب اب جلدی چلو ہمیں بھی دکھاؤ کہ کدھر ہے ڈیم تو بھائی احمد بھائی کیا کہتے ہیں رچانے پھر ڈیم پہ رہا میری تو بڑا دل ہے آج جانے کا میرا خیال ہے ہمیں شیری بھائی کے گھر کی طرف جانا چاہی ان کا گھر آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا شیری بھائی کے گھر کو دکھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ڈیم کے جانے ڈیم ہے بہت دور ہے ہلی حسن بھائی مارے پاؤں تک جائیں گے نہیں پاؤں تکیں یا سانسیں بند ہو جائیں میں نے اپنی آڈینس کو گاؤں گاؤں کا ڈیم دکھایا میری بات سنیں پہلے ڈیم سے ہوتے پھر شیری گھر چلے جائیں گے شیری گھر چلے جائیں گے ہم چاہے بھی پی کہیں گے اتنا مسئلہ نہیں ہم ویسے بھی بھی لیں چلے آئے پھر چلتے ہیں چلے آئے پھر چلتے ہیں ایک سنگل بنانا ہوں میں تو تھک گیا ہوں خدا کی قسم ناستہ بھی لائٹ سا کیا تھا میں چل چل کے اس ڈیم کے پاس آ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ہریحسن بھائی میں نے سمجھے شیری گھر میں بائک پہ لے کے جائے گا شیری صاحب ہمیں پیدر چلا جلا کے مار رہے ہیں شیری یہ بائک پہ جانا شیری صاحب ہوا آپ کو پتہ ہے شیری گھرائی نہ دیا یہ رات چلا میں لوں گا لیکن شیری بائک پہ تو لے کے جاتا ہے شیری صاحب نے پیدا نہیں کسا آ دیا مجھے پتہ کہتا ہے کہتا ہے شوٹ راستہ شوٹ راستہ شوٹ راستے سے جائیں گے شوٹ راستے کے چکر میں نے ہم حفظ آیا احمد بھئی کیا ہوا ہے کیوں مولو لٹکا لیے کوئی نہیں یہ رات ہے ہم تو دور ہی ہے میں نے کہا چلو کرتے کرتے جائیں آپ یہ مرکات ہے آپ کو بھی دکھانتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں گے تب تک تو بھئی امید کی کوئی ایک کرن نظر آگئی ہے ڈیم تھوڑا قریب آگئے احمد بھئی آپ کیا کہنے جائیں گے مجھے ایتاں دکھائیں میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں جی دور سے کچھ ہی ہی لگتا ہے یہ پانی کھڑا ہے ایک جگہ پہ لیکن بکول شیری کے یہ پانی نہیں ہے بہت پیچھے سے پانی مطلب ڈیم ہے تو بھئی قریب جا کے پتہ چلے گا کہ واقعی سسٹم پارڈ گیا ہے پانیلی ابھی ہم اس ڈیم میں پہنچ جکے ہیں شیری کے بکول اس ڈیم سے بھئی تین بندے مار جکے ہیں کوئی علاد دیکھو اس ڈیم میں بھی تین بندے مار جکے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ میں اس کو یوں ہی سامنے سے یوں ہی کراس کر کے اوپر چلا جوں گا میں تو یہ ہی کوئی سسٹم لاکر ہے خیر یار واقعی اس میں مزی کی بات یہ ہے مچھلیاں بھی ہیں مچھلیاں بھی ہیں احمد بھئی وہ آپ نے میرا فشنگ ویلوگ دیکھا تھا بس مجھے تو لگ رہا آپ فشنگ ہی طرح کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یار یہاں پہ کافی تیدا مچھلیاں مچھلیاں نہیں نہیں یار اتنی اوہ سوری سوری میں بھی اس پانی میں ڈوبنے لگا تھا میں بھی اس بہت گہرے پانی میں ڈوبنے لگا تھا لگتا تو کچھ ہی ہی ہے کہ یہ گہرہ ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے میں بھی پوری بات نہیں پتا کہ گہرہ ہے کہ نہیں ہے تو بھئی ابھی ہم ادھر پتھروں کے اوپر جا کے آپ کو پورا ویو دکھا تو بھائی فائنلی میں ابھی اس وقت اس ڈیم پہنچ چکا ہوں شہری کے بقول یہ ڈیم بہت زیادہ گہرہ ہے ٹھیک ہے مطلب یار اس سائیڈ سے تو گہرہ نہیں لگ رہا اس کی جو دوسری سائیڈ ہے نا اس سائیڈ سے گہرہ لگ رہا ہے پریش احمد بھئی اوپر آکے میری آڈینس پوری دکھانا کہ یہ جگہ کیسی اور ادھر سے ڈیم تو بھائی سین کچھ ہوں اس سائیڈ سے ڈیم بہت زیادہ گہ رہا ہے اور یہ جو پاڑ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس کی اوپوزٹ سائیڈ پہ بھی ہے تو یہ کافی زیادہ پانی گہ رہا ہے مجھے تو یوں ہی لگ رہا ہے شہری بھائی کی بات بھی تھوڑی بہتی سچ ہوئی گئی ہے تو بھائی جان میں آم تو بھائی جان اس ویڈیو میں مجھے صرف ایک ہی ٹینشن تھی میرے بال بہت خراب لگ رہے ہیں کیونکہ صبح کا ٹائی آریش بھی سٹارٹ ہو چکی ہے فنکشن بھی سٹارٹ ہونے لگا ہے اس کا بھی ویڈیو بنانا ہے تو بھائی جان پلیس آپ کے پیار مجھے چاہیے پلیس اس ویڈیو پر لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کو بہت زیادہ سبسکرائب کیجئے آپ یوٹیوب چینل ہے بہت کیارا سا اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو چیچی ویڈیو کیجئے